اس لیے علماء کو بھی بہت زیادہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک قدم پھونک کر کے رکھیں آلہ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی تھی اپنے زمانے میں آپ نے علماء کو جو نصیتیں کی اس میں ایک نصیت کی آپ نے کہا علماء لوگ تمہیں دیکھ کے دین کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے دور بھی ہو جاتے ہیں کہا کہ اگر تم نے سننے غیر موقدہ کو چھوڑ دیا تو لوگ سننے موقدہ چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے سننے موقدہ کو چھوڑ دیا لوگ واجبات چھوڑ دیں گے تم نے واجبات چھوڑ دیئے تو لوگ فرائد چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے فرائد چھوڑ دیئے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں اور پھر کہا اے طبقہ علماء تم نے اگر مکروح تنزیحیہ کا ارتقاب کیا تو لوگ مکروح تحریمیہ میں پڑ جائیں گے اور اگر تم نے مکروح تحریمیہ کا ارتقاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے تم نے اگر حرام کا ارتقاب کیا تو لوگ کفر میں پڑ جائیں گے اس لیے علماء کو آج کے دور میں نہیں ہر دور میں اپنے کردار کو بڑا صاف رکھنے کی ضرورت ہے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں امام بخاری کا نام سنا ہے نا اللہ اکبر رسول اللہ کی چھ لاکھ حدیث زمانی یاد تھی اللہ اکبر اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف آج دنیا اسے چمتی ہے ختم بخاری ہوتا ہے یہ امام بخاری کی جمع کردہ ہے امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے چھ لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس تھے یہ چھوٹا سرمایہ نہیں تھا کشتی کا سفر تھا کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس چھ لاکھ اشرفیاں اس نے سوچا آلمانہ وضا کتا ہے پگڑی ہے جبہ ہے تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونے چاہیے تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کرنوں تو اس نے شور مچا دیا کہ میری چھ لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئیں کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گے تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی کچھ بھی نہیں نکلا سارا سامان ٹھولا گیا کچھ نہیں نکلا خیر چلو لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے تو انہیں خامخواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی ہیں گئی کدھر خیر جب جہاز چلنے لگا تو واسطہ ایستہ امام صاحب کے قریب ہو گیا امام بخاری سے پوچھنے لگا اشرفیاں تو تھیں آپ کے پاس تو کدھر گئیں فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا اور مجھے پتا ہے کہ تو انہیں الزام کیوں لگایا میری وضع دیکھ کے تو انہیں میرے سے ہتھیانہ چاہا تھا تو میں نے چپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی تھی تو کہا حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دے کہا ہاں کہا کیوں پھینکی تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھی میری ملک تھی اور تُو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میرے اوپر لگ جاتا الزام چوری کا اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام قیامت تک لوگ میری حدیثیں پر بھول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے اشرفیاں قربان کر دیں اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے اور ہم ٹگے کے لیے چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج علماء کی قدر کیوں نہیں ہے میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے ایک ہی چیز ہے یہ پیسے لے لیں گے یہ قدر لے لیں گے تو یہ ذمہ داری تھی ہماری کہ ہم انتہائی حساسیت کے ساتھ اس دور کا ادراک کرتے اور حالات کو سمجھتے اور جن لوگوں نے حالات کو سمجھ کے قدم اٹھائے ہیں وہ کامیاب اور بامراد ہوئے ہیں عمومی طور پہ ہم جب بھی کوئی بھی خبر سنتے ہیں فورا ہردے عمل دیتے ہیں یہ ایک فطری بات ہے جو ہم بات سنتے ہیں اس کی اثرات مرتب ہوتے ہیں کسی کو گالی دیں گے ایک دم مغصہ آئے گا کسی کے تعریف کریں گے اس کی طبیعت میں فرحت اور خوشی پھیل جائے گی کوئی سنسنی خیز بات کریں گے تاجب کے کیفیت پیدا ہوں گی تو یہ فطرت ہے انسان کی وہ جو خبر کے نتیجے کے اندر کیفیت ایک باطن پیدا ہوتی ہے اس میں تو اختیار نہیں ہے لیکن اس کے بعد اس کا جو آپ نے رد عمل دینا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے دینا ہوگا ہمیں یہ سکھایا گیا ہے تو وہ جو خبر دے رہا ہے آپ دیکھیں کہ اگر وہ فاسق ہے تو پھر انداز اور ہوگا اور اس کی تحقیق کرنے کی تلقین دی گئی ہے لیکن اگر وہ باعتماد شخص ہے اور آپ اس پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کی سچائی کا تجربہ کر چکے ہیں تو پھر اس کی خبر جو ہے وہ اور معنی میں ہوگی تو ہمیں یہ رویہ سکھایا گیا کیونکہ یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ ایک دم رد عمل دے دیتا ہے اور سوچتا نہیں ہے لیکن جو اصول و ضوابط کی بندن میں بندے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات سے زیادہ اپنے اصولوں پر کار بند ہوتے ہیں تو ارشاد فرمایا اگر فاسق خبر لے آئے تو فوری تم جو ہے وہ رد عمل نہ دو بلکہ اس کی تحقیق کر لو وہ ہمارے استاد لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ وہ کسی کو کسی نے اقدم آکے خبر دی کہ تیری بیوی بیوہ ہوگئی ہے تو اس نے رونا نہ شروع کر دیا تو کسی نے کہا صاحب تو تو بیٹھا ہوا ہے وہ بیوی کیسے بیوہ ہوگئی تو کہنے لگا بندہ بڑا پکا ہے جس نے خبر دی تو یہ رد عمل فوری کہ کوئی جو بھی آگے کہے سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ اس کی تصدیق کر دی جائے تصویب کر دی جائے اس کو آگے بڑا دیا جائے اور آج کل چونکہ خبر کے جو ذرائع ہیں وہ بہت سارے ہوگے ہوئے ہیں یہ ہمارا لیکٹوانک میڈیا ہے ہمارا پرنٹ میڈیا ہے آج کل سوشل میڈیا بھی آگیا اسی طرح جو ہے وہ ہماری باہمی بالمشافہ ملاقاتیں ہیں تو آج کل ایک بات ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ کوئی دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیا جاتا ہے اور عجیب صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر چونکہ عمومی طور پر اسلام کو نقصان پہنچانے والے جو لوگ ہیں وہ کچھ خبروں کو گھڑتے ہیں اور پھر ان کو پھیلاتے ہیں اور اس سے ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو وہ حاصل کرتے ہیں اگرچہ اس کی بعد میں تردید بھی ہو جائے لیکن تردید ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے تو اس کے جو مطلوبہ اہداف ہیں اور نتائج ہیں وہ قوتیں حاصل کر دیتی ہیں آپ اپنے پاکستان کو دیکھ لیں گے کہ خبر کے اندر خبریت اس کو سمجھا جاتا جس میں شرح ہو اور جس میں پاکستان بدنام ہوتا ہو جس سے خیر کے پہلو نکلتے ہوں جس سے پاکستان کا امج بہتر ہو رہا ہو تو آج وہ خبریں نہیں دی جاتی تو یہ ایک سوچ بنا دی گئی ہے کہ خبر وہ دو جس میں جو ہے وہ سنسری خیز مواد موجود ہو ہر شخص جو ہے وہ اس دوڑ میں لگ گیا اور اس سے جو نقصان ہو رہا ہے تو ہماری اچھی قدروں کو کچل دیا جاتا ہے چونکہ خبر میں جو سنسری خیز مواد چاہیے ہوتا ہے تو وہ جرائم کی خبریں ہوتی ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے تو عمومی طور پر جو ہے وہ خبریں مشتر ہوتی ہیں اور خیر کی خبریں مشتر نہیں ہوتی تو جو اسلامی میڈیا کا حصول مرتب کیا گیا دیا گیا وہ ہے خبر کی تصدیق جو کوئی کہے اس کی بات مان نہ لی جائے بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس کی تحقیق کر لی جائے پھر ہر خبر اس قابل نہیں ہوتی جس کو آگے منتقل کر دیا جائے کچھ خبریں ہیں کہ اگر تمہیں یقین بھی ہو تو حکم دیا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو آگے منتقل نہ کرو کیونکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ گینا ہوگا کچھ چیزیں ہیں ان کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزیں ہیں ان کو صرف عدالت تک لانے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن کو عوام میں نشر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جب کوئی معاشرہ اس تقسیم کو نہیں سمجھتا تو وہ معاشرہ بطور معاشرت بربادی کی طرف چلا جاتا ہے آج ہمارا معاشرہ عجیب تزبزب کا اور عجیب تفریق کا اور عجیب انتشار کا شکار ان وجوہات کی بنیاد پر تو قرآن نے یہ اصول اصلاح معاشرہ کا دیا کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاصل خبر لے کر آئے فتبینو تو اس کو خوب جانچ پرکھ لو آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آکے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا دیگر تے دن گیا محمد اوڑکنوں ڈپ جانا تو میری نظر چلی گئے میں نے کہا بھی تو دس بجے ہوں گے تو میں نے کہا صبح کے دس بھی بجے ہیں اور پھر بارہ بھی بج جانے پھر زہر بھی ہوگی پھر دیگر بھی ہوگی اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانی ہے اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں اب شام کے دندلکے بھی قریب ہو گئے ہیں تو یہ دن ڈھوپ جانا تھوڑی جیرے کے بعد یہی مثال ہماری زندگی کی ہے کوئی دوپہر تک آگئے ہے کوئی چاش تک آگئے ہے کوئی زہر تک آگئے ہے کوئی اثر تک آگئے ہے اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آگئے ہے صاحبو پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا ایک ترازو تو کل میشر کے میدان میں لگے گا ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوس والے کتنے ہیں لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے عمال نامے کو آج ہی تولنا ہے وزن کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن لینا ہے وقت کٹ رہا ہے زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں پشتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں علماء اتنے قیامت کے دن تو نیکو کار بھی پشتائیں گے بدکاروں نے تو پشتانا ہی پشتانا ہے نیکو کار بھی پشتائیں گے بدکار تو اس لیے پشتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے تو نیکو کار کیوں پشتائیں گے جب وہ اپنے اچھے عمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع ہوگے وہ بھی کیوں ضائع ہوگے وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی وہ بھی اس راستے پر ڈالے ہوئے ہوتے تو آج مجھے آپ کو موقع ہے نظر دھڑائیں نا تعلنوں فرماتے ہیں جا کے قبضستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی جو اپنے بدن پر چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا جو اپنے کلف لگے کارٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے ہیں تو وقت ہمارے اوپے وہ آنے والا ہے کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا آپ نے بھی دیکھا لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا موت اپنا منواہ لیتی ہے ہم میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میں تو پھر کس خام کا پھر تو پشتاوا ہی ہوگا آج ہم پشتا لے تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے گزارش ہے اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو بدیت کی ہے یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے تھوڑا سا موقع ہے یہ دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا تو آج کف میں عمل ڈال لیں آج ایک بیج ڈالیں گے کل سطر کٹ لیں گے لیکن اگر آج کچھ نہ کیا اپنی سانسیں برف کی طرح پگلا دیں تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو اگر تم نے میرے سے برف نہ کری دی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا ہمارا راس المال سانسوں کے صورت میں لٹ رہا ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا فقیہن واحدن اشدو علی الشیطان من الف عابد ایک فقی عالم تھی شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ بھائی ہے اگرچہ کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے تو شیطان کو یہ برداشت نہیں ہے کیونکہ اس نے رب کے سامنے کہا تھا مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا تو کوئی بھی اس کی عبادت کرے تو یہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا لیکن ایک طرف ہزار فقی ہوں ایک طرف ہزار عابد ہوں تحجت گزار ہوں شب زندہ دار ہوں اور ایک طرف ایک عالم ہو تو شیطان اس عالم کو زیادہ اپنے لئے بوجھ سمجھتا ہے اپنے مشن اور اپنی فکر کے راستے میں بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے اس لئے اس نے علماء کا خوب علاج کیا ہوا ہے تکبر اور تمہ کے ذریعے سے کیونکہ شیطان انتہائی مکار موجود ہے اور ہر ایک کو ایک لاتھی سے نہیں ہانکتا ایک شب زندہ دار جس کو سہری کے وقت اٹھ کے ہچکیاں لینے میں لطف آتا ہے شیطان شیطان اس کو یہ کہے کہ تُو تحجد نہ پڑا کر تو جس کی زندگی کا نشہ ہے وہ سجدے تو شیطان کس بات کو کیسے وہ مانے گا تو شیطان اس کو یہ نہیں کہتا کہ تُو تحجد نہ پڑا کر اس کو کہتا ہے کہ تُو ضرور پڑا کر لیکن سبو بتا دیا کر کے میں تحجد گزار دوں اس کو غیاب میں مبتلا کر پڑا ہے ایک شائرہ جس کی طبع میں نرمی ہے رقاقت ہے اور وہ شاق سے پھول بھی ٹوٹے تو بے جین ہو جاتا ہے شیطان اس کو یہ کبھی نہیں کہتا کہ تُو کسی انسان کو قتل کر اس کو پتا ہے کہ یہ تو شاق سے پھول نہیں توڑ سکتا تو کسی انسان کا خون کیسے کرے گا تو اس کو شراب اور شباب کے پیچھے لگاتا ہے ایک سخی جس کو خرچ کر کے تصفیم ملتی ہے اور جو لوگوں کو کھانا کھلائے تو اس کو راحت پہنچتی ہے تو شیطان اس کو کہے کہ تُو بخل کر تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا شیطان اس کو بخل کی ترغیب بھی نہیں دیتا اسے فضول خرچی کی طرف کو بھارتا ہے اسی طرح ایک عالم دین کو شیطان یہ کہے کہ تُو درسو تملیغ واز تلقین تدریس چھوڑ دے ممبر و محراب کی نوکری چھوڑ دے تو ایک عالم دین جس کی زندگی کا سارا لطف تدریس کی مسئل پہ بیٹھ کے پڑھنے اور پڑھانے میں ہے تو شیطان کے کہنے پہ وہ تدریس کی مسئل تو نہیں چھوڑے گا تو شیطان اس کو یہ کہتا بھی نہیں ہے کہ تُو واز تلقین چھوڑ دے اس کو کہتا ہے خوب واز کر لیکن ساتھ اس کے دل میں ڈالتا ہے تیرے جیسا کوئی اور ہے بھی تو نہیں جو بات کرنے کا ڈھب تیرے پاس ہے جو گفتگو کا سلیقہ تجھے آتا ہے وہ کسی اور دین عالم دین ہو سہی اس کا وجود دھرتی کا زیور ہے اور اس کے وجود کی برکتیں اکتار عالم میں بچنے والوں کو نصیب ہوتی ہے حضور نے اسی لئے ارشاد فرمایا کہ جو عالم دین ہے اس کی زندگی کی دعا کرتے ہیں کائنات کے تمام پرندے اشراط الارز سمندر میں جو مچھلیا بھی تیرتی ہیں وہ بھی علماء کی زندگی کی دعا مانگتی تو عالم ہو سہی وہ کائنات کا ایک انوکھا خوبصورت باب ہے عالم دین ایک قیمتی وجود ہوتا ہے اور اس کے دم سے ہزاروں لوگوں کو نفع پہنچتا ہے ان کا ایمان بچ جاتا ہے اس لئے برباد ہو جائے اور علماء جو ہیں یہ زوال پذیر ہو جائے تو ایک ہزار تحجد گزار عابد ایک طرف ہو ایک عالم دین ایک طرف ہو تو حضور نے اشارت فرمایا کہ شیطان کو وہ عالم دین زیادہ بھاری لگتا ہے وہ اس سے زیادہ خوف کھاتا ہے صحابہ میں سب سے لمبی عمر ساڑھے تین سو سال ان کی زندگی ہے اتنی زندگی صحابہ میں سے کسی کی بھی نہیں ہے جتنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ہے بنیادی طور پہ یہ ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور بڑے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے یہ اپنے باغ میں جاتے تو راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا تو یہ گزرتے گزرتے اس کے پاس رکنے لگے تو اس کی باتوں میں وہی کا اجالہ تھا تو اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں باپ کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ ہم مجوسی ہیں آپ کو پوچھتے اور یہ نصرانی ہے تم اس کے پاس نہ بیٹھا کرو کہیں تمہارا دین نہ لوٹ لے لیکن ایسی طلب جاگ گئی تھی دل میں کہ وہ بات نہ آئے باب کو پتا چلا تو اس نے گھر سے نکال دیا اور یہ دور جا کے کہیں ایک گرجہ گر میں ایک پادری کی خدمت کرنے لگے اس نے ساری زندگی شفقت کے سائے میں حضرت سلمان فارسی کو رکھا نازو نام سے پالا ہوا بیٹا گھر چھوڑ کے حق کی تلاش میں نکل کے اس کے گرجہ گھر میں پہنچا تھا جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے بلایا اور بلا کے کہا کہ میں زندگی کی سانسیں پوری کر چکا ہوں اب میرے انتقال کے لمحے قریب آگئے تو نے بڑی میری خدمت کی ہے تو میرے بعد تو غموریہ چلے جانا وہاں کا جو راہب ہے فلان اس کا نام ہے تو اس کی جا کے خدمت کرنا تجھے حق مل جائے گا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس کی تدفین کے بعد غموریہ چلا گیا اور جو اس نے رہا اور میں حق کا متلاشی تھا ایک وقت آیا کہ اس کا بھی آخری وقت آگیا اور اس نے مجھے تنہائی میں بھولا کہ کہ کوئی ایسا شخص نہیں رہا جس کے پاس میں تجھے بھیج سکتی اور میرا وقت آخر آگیا اور تو نے سچائی کے ساتھ حق کی تلاش میں میری خدمت کی ہے میں تجھے پتے کی بات بتاتا ہوں پلے باندھ لے میرے انتقال کے بعد تو یسرب چلے جانا نبی آخر زمان کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے اور وہ ہجرت کر کے وہاں تشریف لائیں گے کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ کوئی اور شخص بھی تو دعوی نبوت کر سکتا ہے میں اتنی خاک چھانی ہے ماں باپ کا دیس چھوڑا ہے گلی گلی کی خاک چھانی ہے تو کہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤ مجھے نشانیاں بتاؤ تو اس نے تین نشانیاں بتائی کہا ایک تو صدقہ قبول نہیں کرے گا دوسرا حدیہ رد نہیں کرے گا تیسرا دو کندوں کے درمیان مہر نبوت ہو گئے دو دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا کہتے ہیں میں وہاں سے تدفین کے بعد اٹھا اور یسرب کی جانب روانہ ہوا راستے میں ایک کافلہ تھا اور وہ یسرب ہی جا رہا تھا تو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا کہ میری منزل بھی وہی ہے لیکن انہوں نے مجھے اکیلا سمجھ کے پکڑ لیا اور غلام بنا لیا لیکن میری خوش قسمتی یہ کہ انہوں نے مجھے بیچا جا کے یسرب میں اور وہاں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا لیا میں روزانہ ان ہمائیوں لمحوں اور ان حسین گھڑیوں کا منتظر تھا جن کے لیے میں نے در در کی خاک چھانی تھی کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بہ در غمِ عاش کہا ایک دن میں اپنے باغ میں خجوریں توڑ رہا تھا کہ ہوائیں گیت گانے لگیں اور تالعال بدر علینا کی صدائیں گونجنے لگیں میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ پڑا میرا آقا سمجھا شاید غلام بھاگیا اس نے دھوڑ کے مجھے پکڑ لیا میں نے اس کو کہا میں باغا نہیں ہوں یہ جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے میں کچھ خجوریں لے گیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے میں نے پیش کی اور میری نیت صدقے کی تھی تو میں نے جب پیش کی تو فرمایا ہم نبی ہیں صدقہ قبول نہیں کرتے کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی اب کچھ دل ڈال کے میں پھر خجوریں لیں اور میری نیت حدیعہ کی تھی میں حضور کی خدمت میں جا کے پیش کی تو حضور نے قبول فرماتے ہوئے کہا ہم حدیعہ قبول کر لیتے کہا دو نشانیاں پوری ہو گئی اب تیسری نشانی رہتی تھی اگرچہ دو نشانیاں ہی میرے لیے کافی تھی اور حضور کا چیرہ ہی میرے لیے کافی تھا لیکن میری آرزو یہ تھی کہ میں تیسری نشانی کا بھی بچش میں خود مشہدہ کر لوں تو پھر میں ایمان لاؤں گا ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لے آئے حضور نے کمیز اتاری ہوئی تھی اور اپنے مبارک کندے کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا اور مہر نبوت والی جگہ چھپی ہوئی تھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکہ آئے اور کپڑا ہٹا دے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں حضور میرے ارادہ قلب سے آگا ہوئے حضور نے اپنے کندے سے چادر اتار کے میری جانب پھینکی پھر اپنے رخ کو پھیر کے میری جانب اپنی پشت مبارک کرتے ہوئے فرمایا اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آگے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضور کے دو کندوں کے درمیان مہر نبوت تھی تو میں دھوڑ کے لپٹ گیا اور حضور کے مہر نبوت کو چوم لیا اور میں حضور کا غلام بن گیا تو لوگوں نے کہاں کہاں انتظار کیے کتنی صدیاں کاتیں کس کس در کی غلامی کی میں کہا کرتا ہوں میرے مقدر آپ کے مقدر آنکھ کھلی ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بھلا لائے اور انہوں نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے میرے والد اگرامی جھون کے پڑا کرتے تھے کہ محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توکیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ایک حبال کہتا ہے تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اصحار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھ احساس زیان تیرا لہو گرم آدے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے موت ستار کرے حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور ارز کرتا ہے اینی احبو کا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں تیبرانی نے اپنی موجم اس روایت کو لکھا ہے حضور نے میں سوچ رہے کیا بول رہا ہے اس نے کہا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں فَسْتَعِدْ لِلْفَقْحَ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لئے تیار ہو جاؤ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں یاد اسلام کی قیمت اتنی تھوڑی نہیں ہے اسلام تو کبھی سر مانگتا ہے کبھی کربلا مانگتا ہے اسلام قیمتی دولت ہے قیمتی مطا ہے اتنا سستا سودا نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے تم سے قبل لوگوں کو جنجھوڑا گیا اور انہیں پیس کے رکھ دیا گیا حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی پکار اٹھے کہ مالک تیری مدد کب آئے گے پھر ہم نے کہا بس میری مدد آیا چاہ رہی ہے عذیتیں دکھ مسائب آلام کن کن تکلیفوں سے لوگ نہیں گزرے امام رازی نے لکھا مکہ سے لے تائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفاق صرف بھوک کی وجہ سے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں آج تو ہم دین کے کہنے پہ کچھ چھوڑنے کے لئے تیاد نہیں ہوتے ڈاکٹر کہہ دے تو چین نہیں چھوڑ دیتے ڈاکٹر کہہ دے تو نمک چھوڑ دیتے ڈاکٹر کہہ دے تو ہم مرخن غزائیں چھوڑ دیتے وہ ایک بڑا پاکستان کا بیترین شخص ہے اس کا ایک انٹریو لگا تھا کسی ٹی وی چینل پہ تو وہ کہہ تھا میں دو تین تو اور جو ہے وہ ایک دو انڈا لیتا ہوں دن کا بس یہی کھرب و پتی لیکن مقصوم یہی ڈاکٹر نے کہہ دیا سب کو چھوڑ دیا ڈاکٹر تیر ہے اتنی بے قیمت ہے کو ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دو رب کے کہنے پہ نہ چھوڑو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جب تم اس کے ہو جاؤگے تیرے ہندیاں سندیاں محبوب میں کافر ہوں جب اپنا آپ مٹاؤ گے تو پھر دیکھو اقوال کہتا نا کہ جب شکوے کی زبان کھولتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ برگ گرتی ہے تو مسلمان کے کاشانہ پہ اور اوروں کے لیے ہور و قصور مومن کے لیے فقط وعدہ ہور تو پھر جواب آتا ہے کہ تم میں کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی جلوہ تور تو موجود ہے کوئی موسی ہی نہیں کوئی ہو تو صحیح کوئی وہ جذبے لے کر آئے کوئی سب کچھ برباد کر دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے آمادہ تو اگر بدر میں تین سو تیرہ لوگوں کو رب نے فتح کا تاج پھنایا اور اس دن کو میرے رب نے یوم فرقان کہ کے پکارا تو جدہ دیکھو تو صحیح یہ سارے گھر بار نہیں چھوڑ کے آگے تھے بچے چھوڑائے بیویاں چھوڑائے ماں باپ چھوڑائے وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اس شخص کی کہانی زمین و آسمان سے زیادہ حضور نے فرمایا ہاں اس نے کہا میرے اور جنت کے درمیان یہ خجوریں ہائل ہو رہی ہیں خجوریں پھینکی اور میدان عمل میں کود پڑا لوگوں نے اٹھایا تو اس کی لاش پہ اتنے زخم سے تک پیچانا نہیں جا رہا تھا تو راہ حق میں لوگوں نے سب کچھ لٹا دیا لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور ہم اللہ اس کے رسول کے کہنے پہ حرام چیزیں نہ چھوڑ سکے اور پھر کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں برستی اللہ کی کرم نوازیاں ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی تم میں کوئی حورو بچہ چاہنے والا ہی نہیں جلوہ کہا زینب نے اے نانا وفا کہ کہ میں آئی ہوں تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کہ کہ میں آئے ہوں کبھی اکبر کبھی اسے گر کبھی غازی کبھی قسم کبھی اکبر کبھی اسے گر کبھی غازی کبھی